نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں حلہ بول آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشب بات دلی کی دلی کے اوڈ ایون کی اور پھر اوڈ ایون کی سفلتا یا پھر ناکامی پر سوال یہی ہے کہ عام آدمی پارٹی کا یہ عروب ہے کہ بی جے پی نے سابوٹاج کر لیا ہے سازش رچ دی ہے اوڈ ایون کے خلاف اور اسی وجہ سے اس بار اتنے سفل نہیں ہیں ہم لیکن ان سب کے بیچ کون سے ہیں وہ پات سوال جن پر آج ہم حلہ بول میں کریں گے چرچہ سب سے پہلے ان پانچ سوالوں کا روپ کرتے ہیں کیونکہ عام آدمی پارٹی آخر کس بناہ پر یہ تمام آروپ لگا رہی ہے اس پر ہم پہنچیں گے کیا واقعی دلی میں آڈ ایون کے ساتھ سازش کی جا رہی ہے کیونکہ آپ نے پچھلی بار دیکھا ہوگا سڑکیں جس طرح سے کھلی نظر آتی تھی کم ٹرافک ہوتا تھا اس بار نہیں ہے سازش کی آڑ میں ناکامی چھپانے کی کیا کوشش ہے ناکام ہو گیا تو مردوں بی جے پی کے متھے سوال نمبر تیم پرچار میں آڈ ایون ہٹ لیکن سڑک پر آخر کیوں فیل ہے کیونکہ پرچار دیکھ لیجئے تو ہورڈنگز بڑے بڑے اشتہار بسوں کے پیچھے اشتہار اخباروں میں لیکن سڑک پر نہیں دکھ رہا ہے آڈ ایون سے پہلے سرکاری پریوہن درست کیوں نہیں کیونکہ سوال یہی پچھلی بار بھی اٹھایا گیا تھا کی پہلے آپ پریوہن بیوستہ کو درست کریں اس کے بعد لاغو ہونے کا ہی کوئی مطلب ہوگا اور کوئی حد سدھے گا یوپی حریانہ کی کاروں نے کیا سکیم کا دم واقعی نکال دیا ہے کیونکہ یہی آروپ ہے آم آدمی پارٹی کا کی حریانہ اور یوپی سے آئی بہت ساری کاروں نے یہاں پر کنجیشن کر دیا ہے تو آئیے سب سے پہلے آپ کو اپنی یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں کیونکہ دلی سرکار کا دعویٰ ہے کیونکہ اور ڈیون سکیم کو ناکام کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے سرکار کے پریوہن منطری نے اپنے پکش میں کچھ ترک بھی جٹا ہے کئی چیزوں کو جوڑ رہے ہیں آپ خود دیکھئے ان آروپوں کو سنیے پھر بحث کی شروعات کریں گے اور ڈیون کے مٹھی بھر مریدوں اور زمانے بھر کے آلوچکوں کے بیچ دلی سرکار نے ایک نیا اور سنسنی خیز دعویٰ پیش کر دیا ہے سرکار کا کہنا ہے کہ ان کی سکیم کو ناکام کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے اس سازش کے پختہ سبوت تو ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے کشام گھٹناوں کے آدھار پر انشچت سا دعویٰ وہ ضرور کرتے ہیں دلی سرکار کے پریوہن منتری کہتے ہیں کہ دلی کے کودوں میں اچانک آگ لگنے لگی ہے سڑک پر جام لگنے لگا ہے کیونکہ ہریانہ اور یوپی نمبر کی گاڑیاں دلی میں دھکیلی جا رہی ہیں ڈی ٹی سی کی بسیں اچانک خراب ہونے لگی ہیں آٹو ڈرائیوروں نے ہڑتال کرنے کی کوشش کی ہے کیا آپ ان گھٹناوں میں کسی تارتم میں کو دیکھ پا رہی ہیں پریوہن منتری ضرور دیکھتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ آر ڈیون کو فیل کیا جا رہا ہے جب سے لاغو ہوا ہے اس بار ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کی کانسسٹینٹ چاروں طرف کچھ پلانڈ بے میں ڈسٹربینس کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں گروہار کی صبح راجگھاٹ کے پاس کودے کے ڈھیر میں آگ لگ گئی کچھ دیر بعد اتری ڈلی کے بھلسوا میں بھی کودے جلنے لگے یوں تو گرمی میں کودوں میں آگ لگنے کی گھٹنا آم ہے لیکن ڈلی سرکار کے مطابق یہ ایک ساجش ہے اور اس ساجش کے چانچ کرنے کیلئے کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے لیکن ایم سیڈی کے پاس بھی جواب تیار ہے جو یہ آگ لگ رہی ہے یہ آگ بھیجے پی والوں نے نہیں لگائی ہے یہ آگ مہاں پر میتھین گیس اپنے آگ جرنیٹ ہوتی ہے اُس میتھین گیس میں جب بھی پلاسٹیک اور یہ باقی چیزیں جب اس کے کانٹیکٹ میں آتی ہیں تو وہ لگتی رہتی ہے کودے کے دو ڈھیروں میں آگ لگنے کے پیچھے ساجش کا کوئی ثبوت سرکار کے پاس نہیں ہے دلی میں جام لگ رہا ہے تو دلی میں اچانک زیادہ آنے والی ہریانہ اور یوپی کی گاڑیوں کی گینیتی بھلا کون کر رہا ہے ٹرافک سکنل پر اچانک ہریبتی کا سمیہ گھٹا دیے جانے کی بات کا بھی کوئی آدھار نہیں ہے اور ڈی ٹی سی کی بسیں بھلا کب خراب نہیں ہوتی تھیں جو آج پہلی بار خراب ہونے لگیں دراصل جتنے بڑے سطر پر اس سکیم کا پچار کیا گیا اور شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں ہواہی لوٹی گئی شروع ہونے کے بعد سکیم اس کے ٹھیک الٹا پرینام دیتی دکھ رہی ہے ساجش کا یہ صدھانت کہیں اس ناکامی کو چھپانے کے لیے تو نہیں ہے کمار کنال ڈلی آج تک آئیے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان اس پوری چرچہ میں جڑ رہے ہیں نپور شرما ہمارے ساتھ نیتا بھارتی جنتا پارٹی کی یہاں پر سٹوڈیو میں موجود ہے حارون یوسوپ جی ورش نیتا کانگرس پارٹی کے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دلی پانڈے جی ہمارے ساتھ نیتا آم آدمی پارٹی کے جڑ گئے ہیں پروقتہ بھی ہیں آم آدمی پارٹی کے میکسویل پریرہ صاحب جو کی فارمہ جوائنٹ سی پی ہے دلی پولیس کے پوری آئی پیس آدھیکاری وہ ہمارے ساتھ اس وشے پر جڑ گئے ہیں سب سے پہلے دلی پانڈے جی میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں ایسا تو نہیں کہ ناکامی چھپانے کے لیے سازش کی تھیوری رچی جا رہی ہے انجنہ جی ایک بات میں سپسٹ کرنا چاہوں گا کہ دو اور دو چار یہ شاشوت سکتے ہیں اگر سڑکوں پر گاڑیوں کی سنخیہ کم ہونے سے پردرشن کی ماترہ میں کمی آتی ہے تو وہ آئے گی چاہے کل ہو چاہے آج ہو اگر اور ڈیون کی وجہ سے پچھلی بار سڑکوں پر گاڑیوں کی سنخیہ کم ہوئی اور اس کی وجہ سے انہوں نے واتا وڑ میں دھوما یا زہر کم اگلا اور اس سے پردرشن میں کمی آئی تو اس بار بھی وہ ہوگا تو ہم کو اس بات کی چندہ نہیں ہے کہ آڈ ایون جو ہے وہ پرسلی بار سفل تھا اس بار اسفل ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ اوشم بھاوی ہے وہ تو ہو نہیں ہے سمجھ سے کیا ہے سمجھ سے یہ ہے کہ جہاں ماننی ہے موجی جی سوچتا بھارت سوچتا بھیان شروع کرتے ہیں اور پورے دیش شہر آجیتک دلوں سے انرود کرتے ہیں کہ آپ آئیں اس کا حصہ بنے اسے سفل بنائیں وہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ایک پونیت یگیر جو اکیاسی پرٹشت دلی کی جنتہ کے من سے بہت بڑے پیمانے پر پبلک کنسلٹیشن کے بعد شروع کیا جاتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ڈے ون سے اسے اصفل کرنے کی جی ٹوڑ پریاس کرنا شروع کر دی ہیں آپ کے اس پرگرام کے پیکج میں کئی سارے چھوٹے چھوٹے پیٹرنز انسیڈٹس بتائے گئے ہیں جس کو پیکج میں تو یہ کہا گیا کہ یہ کوئی تھوڑ سبوت نہیں ہے پر ان میں بہت زیادہ تاریتم ہے یہ اتنے سلیکیے سے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو کے پوری تصویر بناتے ہیں کہ آپ کو پرشن پوچھنے کی اوشکتہ ہی نہیں پڑتی ہے کہ اس کے پیچھے بھارتی جنتہ پارٹی ہے اتوان نہیں ہے بی جی پی اس کے پیچھے ہے دکھر جی ہے اتنا کہنا جانگی دلیب جی سے کہ جب بھی ان کی ناکامیابی باہر آنے لگتی ہے آم آدمی پارٹی کی یہ ہمیشہ اس کو ساجس کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں دلیب جی سوال مجھ سے زرہ سن لیجی دلیب جی سوال مجھ سے زرہ سون لیجی ہے جب بھی آم آدمی پارٹی کی ناکامیابی کسی بھی مدے کو لے کے سامنے اور کسی بھی نیتی کو لے کے سامنے آنے لگتی ہے تو یہ ہمیشہ ساجس کا یہ ایک صوروپ دارن کر لیتے ہیں کہ جی اس پہ تو ساجس ہے چاہے ان کے مکی منتری کی اوپر کبھی جوتا گرتا ہے تو کبھی انگ گرتی ہے نکلتے ہیں ان کے خود کے کارہ کرتا ہے کہہ دیتے ہیں کہ بی جی پی کی ساجس ہے اس کے بعد اس کا کوئی آپ لگا لیجی ریزلٹ ہی نہیں آتا میں اتما کہنا چاہوں گی کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں پریشانی ہے دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ساجس ہے تو آپ خود ڈیسائٹ کر لیجی کہ پرابلم کا ہے یہ کانسپریسی ہے یا سچ میں پریشانی ہے کیونکہ آپ کی ہی منتری نے کہا کہ 32 سپورٹس پہ زیادہ کنجیشن ہے تو آپ جانتے ہیں آپ نے شاید یہ نہیں سوچا کہ فیز ون میں زرہ اچھا موسم تھا اور فیز ون میں موسم بہت بیکار ہے اور آپ نے یہ بھی نہیں فیکٹر ان کیا کہ دلی کا واسی جو دوسری گاڑی خرید سکتا ہے سیکنڈ ہینڈ اور فینائنسیگ آپشنز بہت ہے وہ خریدے گئی اور تیسری بات میں کہنا چاہوں گی نہ فیز ون میں نہ فیز ٹو میں پی ایم 2.5 لیول تو بڑا ہی بڑا ہے اس ٹائم پہ سکول بند تھے اس ٹائم سکول کھل کھلے ہیں آپ نے یہ بھی فیکٹر ان نہیں کیا سافسی اور ظاہر سی بات یہ ہے کہ آپ کے اوڈیون دو اور دو ہزار کے چلان کے وجہ سے لوگوں کو بہت ہی پریشانی بھگتنی پڑ رہی ہے اسی لئے یا تو دوسری گاڑی خرید رہے ہیں تو کیب لے کے بہار جا رہے ہیں اور تیسری بات پبلک ٹرانسپورٹ کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کیا نہ آپ نے کوئی اولٹرنیٹیو کوئی نیتیاں لاغو کری ہیں کہ پردوشن صحیح مائنے میں کم ہو حرون یوسف جی حالانکہ آروپوں کے کٹ گھرے سے دلی پانڈے جی آپ کو باہر رکھیں گے لیکن کیا واقعی کودے کے دھیروں میں بی جے پی نے آگ لگوا دی کیا واقعی وہ ڈی ٹی سی جو دلی سرکار کے نیچے ہے اس کی بسیں خراب کر دی بی جے پی نے کیا واقعی یو پی اور ہریانہ سے اتنی ساری گاڑیوں کا انفلکس ڈلی میں کوئی پارٹی کرا سکتی ہے مجنہ جی سب سے پہلے تو وہ یہ کہوں گا کہ عام آدمی پارٹی کی عادت بن گئی ہے اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے کشی کے اوپر بھی کوئی بھی الزام تراشی کر سکتے ہیں اور چونکہ ڈلی کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ڈلی کو پرشاتن کس طریقے سے چلتا ہے پریواہن کیسے ٹھیک ہوتا ہے یہ یو پی اور ہریانہ کی گاڑیاں آج سے نہیں یہ پچھلے 20 سال سے آ رہی ہیں انجی آر جب سے بنا ہے اور دوسرا جہاں تک کونے ناک لگنے کی بات حرون جی پچھلی بار کیوں سکسیسفل رہا ہے جی اب میں آپ کو بتاؤں کارن یہ جنوری سے لے کر اب تک تقریباً 17000 گاڑیاں سی این جی کٹ لگوائی گئی اور سی این جی کٹ میں جو گھٹالہ ہو رہا ہے اس کا خلاصہ تو بعد میں ہم کریں گئی لیکن دوسرا جو ان لوگوں نے جو پریاب بسید آنی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہلی اپریل سے جب جنوری میں کہا میکینیکل سوپنگ کرائیں گے کیول چار مشین آئی ہوئی ہیں دلی میں بارہ سو ساٹھ کلومیٹر کا روڈ ہے پی ایم ٹو پوائنٹ فائیو دس پارٹیکلز جو ہیں وہ اس کا استر اتنا بڑھ گیا ہے کتین گناہ ہے اور وہ اس کا کا عہد ہے کہ دلی کی سڑکوں پہ جو پی ڈبڑی ideally کے یہ نعرے دیتے ہیں کہ بارہ سو ساٹھ کلومیٹر ہم نے بنا دیا وہ ساری جگہ گڑوں سے مٹی جوڑ رہی ہے وہ جس پارٹیکلز لوگوں کے لنگز کو بیکار کر رہے ہیں آہ dream نے جو ڈی ٹی سی کی بسیء تھی وہ تقریبا تیرہ سو بر سے کم ہو گئی پچاسی پرسنٹ جو ان کی بسز آؤٹنگ ہوتی تھی اب سکسی سیون پرسنٹ ہو رہی ہے تو کس کو بلیم کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں ایک بار دلیب جی آپ کے پاس آؤں اس سے پہلے میں ماکسول پریرہ جی کے پاس جانا چاہتی ہوں کیونکہ دلیب جی اگر میں سہی ہوں تو آپ کی پارٹی کے کچھ نیتاؤں سے ہماری بھی باتشیت ہوئی ہے ماکسول پریرہ صاحب وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جو ریڈ لائٹس ہے ایمپورٹنٹ انٹرسیکشنز پر آئی ٹیو کی طرح وہاں پر مینوالی جو ڈیوریشن ہے ریڈ لائٹس ہے گرین لائٹ ہونے کا اس کے ساتھ بھی چھے چھاڑ کی جا رہی ہے دلیب جی ہاں ہم ہی بھر رہے ہیں اس پہ تو بی جے پی کا ماف کیجے گا ہم آدمی پارٹی کی یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ ریڈ لائٹس پر انٹرسیکشنز پر جو ڈیوریشن ہے اس کو مینوالی چینج کیا جا رہا ہے تاکی کنجیشن بڑھے یہ ممکن ہے ایسا ہے جو پی کورس کے دوران ریڈ لائٹ کا جو switch over to manual یہ کوئی it's nothing unusual about it this is normally done whenever whenever it is پی کورس and جو lights tend to be giving long queues that's why manual control is done so there is اب اس میں کافی نہیں ہے مگر جو شروع سے جب odd and even کا جو چرچہ جب چلی میں نے right away کہا odd and even کا ہو یا کوئی traffic decongest کرنے کا جو schemes ہیں اس کا کسی کا ذکر کرو آپ traffic police will always welcome these schemes جو امین آپ لوگ success اور anti-pollution کی وغیرہ بات کریں گے as a former traffic chief میں اتنا ہی کہوں گا جو traffic جو سڑک پر کم کرنے کے لیے جو سویدہ ہوگی وہ ہم welcome کریں گے there is no such a thing as اور temper وغیرہ کوئی نہیں کریں گے کیونکہ temper کرنے سے scheme فیل کرنے کا سوال ہی نہیں ہے کیونکہ کیونکہ traffic police will welcome less number of vehicles chek ڈلے pande جی جواب دیجے as plain and simple آپ ان تک سازش کی تھیوری لے جا رہے ہیں جی بلکل میں دو حصو میں اپنی بات پوری کرنا چاہوں گا انجنا جی پہلے تو حرون صاحب کو کچھ چیزیں ٹھیک سے پتا نہیں میں کو سپسٹ کر دوں کی جو ویکیوم کلیننگ کی بات تھی حرون صاحب وہ ہم نے ڈے ون سے بارہ سو ساٹھ کلومیٹر کی ویکیوم کلیننگ ہو جائے گی ایسا نہیں تھا ہم نے کہتا تین مہینے میں ہوگا تو بات دھوڑا دھر رکھیں اور جو دھول کی بات کر رہے نا وہ دھول کا میجر منٹ پی ایم ٹین میں ہوتا ہے پی ایم ٹو پائنٹ فائی میں نہیں ہوتا ہے یہ اپنی جانکاری تھوڑی سے آپ پیشلے تین چار دنوں میں مجھے یہ لگا کہ جو دیورویشن ہے اس کے ساتھ کچھ چھے چھار کی گئی ہے 35 40 سیکنڈ کے آس پاس میں ہی کچھ سگنل جو اپنے آپ چینج ہو رہے ہیں بڑا عربی ٹری سا لگا مجھے میں نے مجھے لگا کہ اتفاق کی بات ہوگی پر میں نے دو چار دس ساتھیوں سے بات کری ایک اور انسیجن جو سمجھ میں آیا کہ میں جیٹی کرناز روڈ پہ آرہا تھا یہ شام کے وقت امومن کافی تیز بہت زارہ پیک ہوتی ہے پہلے دن میں ٹریول کیا تھا روڈ چاہے گا کہ یہ سب اتفاق ہو لیکن میں یہ مانے کو تیار نہیں ہو پا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ اتنا شاندار خوبصورت اتفاق ہے کہ سب اور ڈیون کے دوران ہی ہونے لگا ہے ہم دم پیارز کی بات کر رہے ہیں جی دم پیارز کے بارے میں سوال اٹھایا کی ایسا کیسے ہو رہا ہے اس میں آگ لگ رہی ہے اب نوپو شرمان جی نے بتایا کہ میتھین ہے اس لئے آگ لگ جاتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا جو بھی دوسری بات بات دوں آپ جو اتنا لمبا بیان دے رہے نا ایک سکت سکت دلی جی میرے مو میں ڈالی ایک سکت نوپور جی بھارتی بھارتی انتہ پارٹی کے نیتا کہ آگ لگتی رہتی ہے یہاں پہ ہوتا رہتا بھاج پا کے لوگ دلی میں ہی رہتا صرف بہت سارے لوگ رہتے ہیں میں بھی دلی کے اندر رہتا ہوں میں بھی ان لائن دلی رہتا ڈالی 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 اسے ساپ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا اور ڈیون دوبارہ ہم نے لکھنا پڑ رہا ہے لیکن جب لوٹیں گے تو دلیب جی بہت آپ مسکرا بھی رہے تھے یہ بھی پوچھیں گے کیا ناکامی ہے جس کو چھپا رہے ہوں مسکرا کے اتنا سوال یہ بھی ہے کہ ایک کے بعد ایک جو دلیلے دے رہے ہیں سر آپ کی پارٹی کے لوگ تھوڑا سا ان کو لنک کرنا مشکل ہو رہا ہے ڈی ٹی سی پر آپ کا جواب کیونکہ ڈی ٹی سی ڈلی سرکار کے نیچے ہے ڈلی میں لگے بڑے بڑے پوسٹرز دیکھ کر تو یہ یقین ہو گیا کہ ڈیون دوبارہ ہے لیکن ڈلی کی سڑک کو دیکھ کر نہیں لگتا ڈیون واقعی دوبارہ ہے سوال یہ ہے کہ یہ ناکامی ہے یا پھر سازش ہے جیسا کہ عام آدمی پارٹی کے خلاف بی جے پی بول رہی ہے یہ پہلے آپ کو سنا دیتے ہیں کیا کہنا ہے اس پر ویجے گویل کا اور پریوہن منتری ڈلی سرکار گوپال رائی کا اور ڈیون جب سے لاغو ہوا ہے ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کی کونسسٹینٹ چاروں طرف کچھ پلانڈ بے میں ڈیشٹرونس کرنے کی کوسس ہو رہی ہے کون کون انوالب ہے یہ تو کہنا ابھی اس پچ روپ سے مسکل کام ہے لیکن پچھلی بار پندرہ دن تھا جو آر ڈیون دلی کی اندر ہوا اور اس بار میں تھوڑا تھوڑا ہر جگہ ہمیں created problem دکھ رہی ہے ہاں ساجش تو کی جا رہی ہے پر ساجش تو عام آدمی پارٹی نے جنتہ کے ساتھ کی ہے کل تک کا تو بیان جو میں اخوار میں پڑھ رہا تھا اس میں پریوہن منتری ان کے کہہ رہے تھے گوپال رائی جی آر ڈیون سفل ہو گئی جی آج یکا یک ان کو ساجش کیسے نظر آگئی جگہ ساجش آر ڈیون کی تب ہوئی تھی جب آپ نے بینہ تیاری کے میدان میں آپ اتر گئے تھے کل تو کہہ رہے تھے یو جنا سفل ہے وہی پریوہن منتری اور آج انہوں نے بیان دے دیا ساجش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جو آر ڈیون سکیم کو بینہ تیاری کے یہ اترے ہیں وہ فیل ہو جائے تو بی جے پی کے متھے مڑ دو کیا واقعی ایسا ہے سبھی خاص بیمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے دلی پانڈے جی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ اگر فیل تو مڑ دیں گے بی جے پی کے متھے جیسا کہہ رہے ہیں ویجے گویل جی نہیں میں ایک دو بہت چھوٹے چھوٹے آسان سے سوال ہے جو میں بی جے پی کے پروکتہ پینل پر جو ہیں ان سے اور ویجے گویل اسے بھی جاننا سمجھنا چاہوں گا ڈلی کے اندر جو کوڑے کی ماترہ ہے وہ آٹھ ہزار تین سو ستر میٹرک ٹرڈ پرڈے کی جنریشن کی ہے پانچوں ایم سیڈی سے ملا کے آپ جانتے ہیں سب جانتے ہیں اور یہ سب جا کے ان تینوں لانڈفلز میں بھلسوہ والے میں گازیپور والے میں اکھلا والے میں سب جا کے ڈمپ کیا جاتا ہے بھارتی جانتہ پارٹی سے اور کانگریس سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان پانچوں جگہوں کی جو کوڑے کے ڈمپ کرنے کا ایک سٹانڈرڈ بنا تھا ایک پروٹوکول بنا تھا شیڈیول 3 آف مینٹیپل سالیڈ ویسٹ مانیجمنٹ ایم ایس ڈبلو کہتے ہیں یہ سن دو ہزار میں بنا تھا ان سب کو کرنے کے لیے اور اس میں جو سٹانڈرڈ تھے ان کے مطابق یہ تینوں لانڈفلز ڈیزائن ہی نہیں ہیں اس بات کو جہاں میرے ایک سیلوی دلی کی سرکار میں پروری کے مہینے میں ڈلیب جی آپ بتائیے پرویشن کب کیوں نہیں ہوا میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں لکھتے ہیں ایک سرکار میں یہ کیا ہوا ہے یہ تینوں لانڈفلز جنتا کی سواست کی احساس کمپرمائز کر کے چلائے جا رہے ہیں جو بھی بیان میرے اس سے ساپس آئے رہے ہیں کہ آپ کو ایک سرکار میں کیوں نہیں ہوا ہے میں جاننا یہ چاہتا ہوں آپ پرویشن کب کیوں نہیں ہوا سوان ہی لٹھوں نے کہ جب ایمی سیڈی ان کو منیج کرتی ہے کوڑے کے اندستان کے بیوستہ ان کے پاس ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ لگتی رہتی ہے میں انہی کی بات کو مان لیتا ہوں تو اتنے سال سے ایمی سیڈی ان کے پاس ہے یہ ڈلی کی جنتا کے جان سے کھلوال کیوں کر رہے ہیں آج تک انہوں نے کوئی ایسا انتظام کیوں نہیں کیا کہ جو پروٹوکول جو سٹانڈر جو گائیڈ لائنز سیٹ ہوئی تھی سن 2000 میں اس کے مطابق ان لانڈفلز کو یہ مینٹین کر سکیں ٹاکی نہ تو یہ آگ لگے نہ یہ دھواں ہو ٹھیک ہے دونوں سے جواب لیتے ہیں ٹھیک ہے دونوں سے جواب لیتے ہیں اگر اس میں کوئی قانون دلی کی سن بھی لیجئے آپ کا مونولوگ نہیں ہے سن بھی لیجئے اگر اس میں قانون کے حساب سے اگر اس میں قانون کے حساب سے ایم سیڈی نے کچھ ڈھنگ سے نہیں کیا ہے یہ تو قانون بھی کاروائی کی ایک پچک بن جائے گا سنیے دلی کی لیکن اب یہ نوشن بھی بھاج اپا کی گنتی ہے تو آپ جیسے ویجبوئی جی رکھا ہے تو آپ تو اپنی ناکامی بیجے پی کے مطلی ماننے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب آپ مان رہے ہیں کہ پیدوشن کم نہیں ہوئے آپ ارٹی میٹ بھی مان رہے ہیں کہ آپ یہ 30,40,50,50,80,50,50,50 کروڑ کے ویجابنچ آت رہے ہیں اور یہ جو اوڈیون کی وجہ سے آپ نے دلی واسیوں کو دکت ہو رہی ہے یہ آپ کی ناکامیابی ہے آپ کی اوڈیون کی نیتی ناکامیاب ہے آپ نے یہ بھی بان لیا کیونکہ اگر اس میں کوئی دلی کی جانتی ہے تو آپ پولیس جا کے کوٹ جائیے نہیں نہیں لیکن نوپور جی ایک سکنڈ سوال میں دم ہے اے مصیدی دیکھتی ہے ان لانڈفلز کو آپ کہہ دیں کہ ہر سال آگ لگتی ہے اس لیے نکل جائیں گی نہیں ایسا کوئی نہیں نکلے گا دلی کی جو یہ حالت ہے پردوشن کی بلس میں آپ کی بھی ایمانداری تھوڑی سی تو جھلک نہیں چاہیے میں ساکھ آپ سے کہہ رہی ہوں جب اور ایمان جب پہلے آیا تھا انجینا جی سب سے پہلے ان کی نیتی پہ ان کا ساتھ کس نے دیا تھا بھارتے جندہ پارٹی نے دیا تھا لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی تو باتا کے کنسٹرکشن اور کنسٹرکشن کے ملوہ نکلتا ہے انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کوئی تو طریقہ ہوگا سب سے زیادہ آپ تو اتنا جانتی ہیں پردوشن کے بارے میں چار مہینے ہوگے انہوں نے اور کیا کام کیا ہے کودا کے جلے سے جو پردوشن ہوتا ہے وہ مہینوں تک ہوا میں رہتا ہے وہ اتنا خطرناک ہے آج تک کیوں نہ اس پر پچھلے میں آپ میں یہ بات کر رہی ہوں آپ سے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن اس کو ساجز بتا دینا انہوں کی سب سے بڑی کانسپرنسی ہے یہ ان کا حساب سے جزن چھٹی ہے اوزن سب گلتا ہے اوزن چھٹی نہیں ہے جزن آفیس اور سکول کو لے اوزن اوزن کو لوگی درست پساجے سے کیا کہنا چاہے ہیں دلیب جی آپ نے پردوشن کم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے دلیب جی آپ نے کہا تھا ویکیون کلننگ کریں گے آپ نے شروعات کریں گے مجھے تو ایک بھی مشین نہیں دکھی آپ نے کہا تھا کہ ہم نئے فلای آور بنائیں گے ماں بھی چاہتی ہو آپ نے اس پر روک لگائی آپ سے کل NGT نے بولا ہے دلی سرکار سے کل ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ آپ کو بھی روک رہی ہوں کہ بہت دلچسپ بات سنانے والے دلی کے مکہ منتری اروند کے جیوال نے دیپاریوں کے مدنظر دراصل دلی سرکار کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس دیں گے تو مکتی ملے گی یہ انہوں نے ابھی کہا ہے سورگ ملے گا کیا کہہ رہے ہیں مکہ منتری جیزر آپ پہلے سن لیتے ہیں پھر سمجھتے ہیں تو ہم نے بھی بھگوان سے سٹنگ کر لی ہے اور بھگوان نے کہا ہے بھی جو بھی ویٹ جادہ دے گا اس کو دگنا پنے ہوئے گا جو کام آپ دانپون سے کرنا چاہرے تھے دانپون کر کے آپ سکول کھولنا چاہرے تھے ہم بھی سکول کھول رہے ہیں جتنا ویٹ آپ کا بنتا ہے اس سے زیادہ ہی دینا تھوڑا سا یہ سوچ کے بھگوان نے کر دیا اور جیسا میں نے کہا جب مرنے کے عدو پر جاؤ گے تو بھگوان پوچھے گا جب کھیجری وال کے سرکار تھی تو کتنا ویٹ دیا تھا دلے پانڈے جی تھوڑا آپ بھی مسکرالی جی تھوڑا ہم بھی مسکرالیتے ہیں زارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مکھے منتری جی کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بھگوان سے سٹنگ کر لی ہے جو جتنا ویٹ دے گا اس کو اتنی مکتی ملے گی اور امرت جو بھی وہ کہہ رہے ہو دراصل کہہ رہے ہیں کہ مکتی ملے گی بھگوان سے سٹنگ کر لی ہے ایسی سٹنگ اور ایون میں نہیں چل پائی یہ سٹنگ ہی کر کے تو یہاں تک آئیں ایسی سٹنگ ہماری پہلے سے تھی بھارتی رن تھا پارٹی والوں نے آ کے سب گل بڑ کر دیا سب راتہ پھلا دیا حقیقت دراصل یہی ہے دیکھیں انجنہ جی آپ کنسسٹنٹلی ایک سوال پوچھ رہے ہیں میں بھی اسی سوال کو پوچھ رہا ہوں جن لانڈ فلز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو آگ لگتی رہتی ہے فور دی سیک آف آرگومنٹ میں یہ مان لیتا ہوں آپ کی آگ لگتی رہتی ہے آرگومنٹ کے لیے صرف اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہاں آگ لگتی رہتی ہے زہریلا دعا یہاں نکلتا رہتا ہے تو آپ دلی کی جانتا کہ جان کے ساتھ کھلوار کیوں کر رہے ہیں چھے کہ یوسف جیس پر جواب دینا چاہتے ہیں نہیں آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ ہم نے کروایا ہے نہیں نہیں میں دواب دوں گے انجنہ جی آپ ایک ثبوت بتائیے آپ ایک آروپ میری بات سنیے آپ آدمی پارٹی کے جگہ آپ افوا اور آروپی پارٹی بن چکے ہیں آپ کے پاس ثبوت کیا ہے آپ نے تو پچھلی مکھے منتری کی عمر بھی اتنے بڑے بڑے آپ آروپ لگائے تھے کہا تھا کہ تین سو نبے پیچھتا ثبوت ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ ساتھ بھی لانے کے بعد کہ مکھے منتری کبھی بس تھی نہیں دلیب جی آپ کی بات نہ پھوکلی ہے ایک سارتک سارتک بحث پریرہ سارتک بھی بیٹ کر رہے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے ثبوت کیا ہے کیونکہ دلیب جی بڑا نون سیریس اور سیریس باتوں کے بیچ ایک لکیر تو کہیں کھیچنی پڑے گی گوڈ سے سیٹنگ اپنی جگہ لیکن سوال یہ ہے کہ آروپ ایک گمبیرہ جانبوچ کر آگ لگا رہے ہیں دوسرا ڈی ٹی سی کی بسے خراب کر رہے ہیں تیسرا ہریانہ یو پی سے گاڑیاں لارے جا رہی ہیں ثبوت یا ثبوت کی ضرورت سمجھتی نہیں یہ آپ کی پارٹی میں تو میرا پرشن ہی میرا ثبوت ہے میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب اگر یہ دے دے یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے نا لینڈفلز میں آگ لگنا یہ بھائی چانس نہیں ہے انجنا جیس بات ٹھیک ہے تو اس کے مطلب آپ کو دلی کے بارے میں نہیں پتا ہے اور آپ ساجس مان رہے ہیں تو آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ چم کشم اکٹلی اس پیل ہے انجنا جیس باتے بنا رہے ہیں انجنا جیس باتے ہیں دلی کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے دوسری بات اپنی ناکامی پہ پر پرادا دالنے کے لیے اپنی ناکامی پر پرادا دالنے کے لیے اپنی ناکامی پر پرادا دالنے کے لیے اپنی نام شکم کے ناکامی آبی کو آپ دلوں سے میرا نیوے دلی دلی کا اینسان آپ سے پوچھا ہے کہ ہماری محنت کا کر آپ نے بیگیاپنوں پر کیسے بھائی آیا ہے پا لی کی طرح آپ نے دلی واسیوں کا پیسہ ایسا پردوشن کم کرنے کی جگہ بھی ایک سکرد نپور جیسے دلیب جی کو یہ جو اتنا لمبا ٹائم مل گیا بریک کے اندر ان کو ووٹسپ پر سارا کولے کے بارے میں ڈیٹیل آگیا اور جوز بھر گیا ان میں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں وشف کے اندر یہ ایکسپریمنٹ فیل ہوا ہے جب آڈ ایون کا پہلی مرتبہ شروع ہوا سب نے سمرتن کیا ہم نے بھی کیا لیکن اس چار مہینے میں نہ تو بسے آئیں بلکہ بسے کم ہو گئیں ایڈورٹائزمنٹ جو ہے کیول اور کیول اربین کیجریوال اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں اسی ایڈورٹائزمنٹ جس پہ سیکلوں کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں اسی صحیح پردیوشن کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دے سکتے تھے آج دلی کے جو ایڈ ہے وہ پنجاب تامل نادو کیرلا تمام طرف دیے جا رہے ہیں ان کو سرکاری پیسہ ٹیکس پیئر کا پیسہ استحاروں میں خرچ کر رہے ہیں بسوں پہ خرچ نہیں کر رہے ہیں آج ایک نیاز جنجنہ آپ نے پکڑا دیا کہ ایسی بسے لائیں گے بھائی جو ایسی بسے ہیں ان کو تو ٹھیک کر لیں آپ ہاں ٹھیک ہے پریرہ ساب کنکلوڈنگ ریمارک سر آپ کی طرف سے یہ جو سکسس ہو یا نہ ہو لوگ تو پریشان ہیں لوگوں کو تو جو الگ الگ سیگمنٹس ہیں ان کے کیا پروبلمس ہیں ٹرانسپورٹیشن کا اس کا الٹرنیٹ کیا سیروسز آپ لاسکتے ہیں جیسا جیسا دی ٹی سی باسز کم ہو گئے ہیں مگر ایک ایک سیگمنٹ ہے جو کوئی سوچتا نہیں everyone thinks of the working public but there is a huge segment of senior citizens ان کے بارے میں کسی نے سوچا senior citizens کا اپنا ہی non-peak hours کا programs ہوتے ہیں نا ان کے لیے کیا سوید آئے ہیں یہی سب سے مہدفون بندو بھی ہے سر یہی سب سے مہدفون بندو ہے کہ آخر ہم نے کوئی پریوہن ویوستہ قائم کی نہیں اور اس کے بینہ اسے لاغو کر دیا گیا شاید اسی وجہ سے ویوستہ میں بہتری نہیں ہو رہی ہے اور یاد رکھئے گا god کی سیٹنگ سے کم سے کم یہاں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے یہاں پر جنتہ کی سیٹنگ سے ہی ہوگا میں ایک چھوٹی چیز آج دلیب جی کی باکلاہرٹ سے مجھے لگ رہا ہے کہیں عام آدمی پارٹی نے اپنی ناکامیاں کو چھپانے کے لیے تو کہیں لاندفل میں آدمی لگا ہے آج تو مجھے ایسا لگ رہا ہے اب میں ان سے سوال پوچھوں گی کیونکہ ایمیلے اور ویدھایق تو آپ کے اسے اریاں میں آپ کیا بات کر رہے ہیں جس میں نیتال ہائی کورٹ نے کیندر کو فٹکا لگاتے ہوئے کہا ہے کہ کیندر مجھے ایسا لگ رہا ہے